ڈاکٹر بی آر امبیت کر راو جی کی بات نہ ہو یہ ناممکن ہے اور ہم سب بھارت واسی ہم سب ہندوستانی ان کے ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار رہیں گے ہم ان کے احسان مند ہے جنہوں نے اتنا خوبصورت سمویدھان ہمارے دیش کو دیا یقین جائیے اگر یہ سمویدھان اس شکل میں نہیں ہوتا تو یہاں عشرت رزوی آرار خان صاحب جیسے لوگ انڈیا میں نہیں ہوتے کیونکہ یہ سمویدھان اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے جس میں آپ رہ کر اپنے مذہب کو اپنے بھاشا کو اپنی ذات کو آپ سب کو بڑی آزادی سے سب کو پوری آزادی ہے سب بہت اچھے سے جی سکتے ہیں بینہ کسی دوسرے کو پریشان کیے ہوئے تو یہ ایسا گلدستہ پیش کیا گیا ہے جس میں سب رنگ کے بھول ایک ساتھ رکھ دیئے گئے اور سب کی خوشبوہ الگ الگ دکھائی دیتی ہے تو اس بات کے لیے دیکھیں اگر یہ سمویدھان میں سہولیت نہیں ہوتی کہ ہاں مسلمان اپنے طریقے سے جی سکتا ہے عبادت کر سکتا ہے بہت اپنے دھرم کو اپنے طریقے سے جی سکتا ہے ایک ناستک ہے تو وہ ناستک بھی رہ سکتا ہے ایک ہندو ہے تو کوئی ہندو دھرم کا پالن کر سکتا ہے ایک جین ہی ہے جین دھرم کا پالن کر سکتا ہے ایک عورت مرد میں بھی کوئی فرق نہیں کیا کہ یعنی عورتوں کو بھی پڑھنے کا آکھ ہے اور مردوں کو بھی پڑھنے کا آکھ ہے تو یہ جو چیزیں دی گئی اس وجہ سے آج ہندوستان ایک گلدستے کی شکل میں آدادی کے بعد جو ہم سب مذہب کے لوگ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کے بنیاد یہ سمویدھان ہے اگر سمویدھان میں یہ پرویشن نہیں ہوتا تو شاید آج مسلمان تو کم سے کم انڈیا کے ساتھ نہیں ہوتا تو جو آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے آپ پاکستانی ہیں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اگر جانا ہوتا تو یہ جو سمویدھان بنایا گیا وہ ہمیں دیکھ کر بنایا گیا اور جو آج انڈیا کا شیف اور سائز ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے یہاں رہنا پسند کیا ورنہ اور بہت سی ریاستیں تھیں آزادی کے بعد جو آج یا تو آزاد ملک کی فارم میں ہوتی یا پھر کسی اور کنٹری کے ساتھ الائن ہو جاتی ہیں تو اب آ جاتے ہیں جو میرا موضوع ہے کہ ہائر ایڈوکیشن جب ہائر ایڈوکیشن کی بات آتی ہے تو خاص طور پر جیسا کی چرچہ میں رہتا ہے ہمیشہ جوارلال نہرو یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی جو کی دنیا کی جانی مانی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں آتی ہے لیکن ہمارے دیش کی سرکار بجائے وہاں کے سٹوڈنٹس کو ہر طرح کی سہولیت سپورٹ پروائیڈ کرنے کے لیے کہ وہی وہ پڑھے لکھیں ان کو اچھا پور سکون ماحول ملے تاکہ وہ اور زیادہ ترقی کریں اس کے بجائے ان پر روزانہ ان کو پڑھنے کے گھنٹے وہ کام پر بتا رہے ہیں وہ سڑکوں پر اپنے حق کی مانگ کر رہے ہیں اب آپ کو میں یہ بتاؤ کہ فیس آخر بڑھائی کیوں جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے شاید یہ کچھ جو امیروں کو پیسہ کمانے کے لیے یا ٹیکس زیادہ کلیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس فنڈ زیادہ کلیکٹ کرنے کے لیے فیس بڑھائی گئی جی نہیں آپ اگر یاد کریں دیکھیں اس ملک میں سب سے زاردہ غریب پسماندہ دو لوگ ہیں ایک دلیت ہے دلیت آدیواسیہ اور تیسرا ہے مائنورٹی آپ نے سچر کمیٹی کی ریپورٹ آج سے دس پندرہ سال پہلے آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ کیا نام ہے مسلمان کی آج حیثیہ دلیت سے بھی بکتر ہے تو اب جب فیس بڑھے گی تو آپ بتائیے انڈائیکلی اثر کس پر پڑھے گا مسلم اور دلیت آدیواسیہ اب کیا ہے کہ اب ہم جاگ روک ہو رہے ہیں ہمارے لوگ اور پڑھنے جا رہے تھے کہ زندگی میں کبھی بھی سٹرگل کے بینا کوئی لائف پوسیبل ہے ہی نہیں چاہے آپ اس گورنمنٹ کی بات کریں چاہے اس گورنمنٹ کی چاہے یہ زمانہ چاہے وہ زمانہ جب آپ جاہل تھے تو آپ کو بے وقوف بنا کر ٹھگا گیا دھرم کے ذات کے نام پہ ٹھگا گیا اب آپ جاگ روک ہو رہے ہیں تو ان کے دل میں خلش پیدا ہو رہی ہے کہ بھئیہ یہ تو جاگ گیا ہماری سلطنت چھننے والی ہے تو یہ سٹرگل کا ٹائم ہے آپ اس سے ہاریے نہیں جیسے روحید ویمولا میں نہیں جانتی اللہ نہ کرے کہ جو لوگ خوبشی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں لیکن میں کہوں گے جب آپ پر اتنی ہی بن جاتی ہے کہ آپ کو جان دینے کی اس پہ آ جاتے ہیں تب تو جب آپ دو اور ڈائی سیچویشن میں تو آپ کو بلکہ اور زور سے لڑنا چاہیے جو آپ کے خلاف ہیں ان کو ان کو ہرانے میں ان کو پیچھے کرنے میں پوری جان لگا دینی چاہیے تیسری بات جو میں کہنا چاہتی تھی کہ دیکھئے جیسے ایجوکیشن پہ کہا جاتا ہے آج چاہے مسلم کہیے چاہے دلیت کہیے لوگوں کی کمی نہیں ہے بہت سے پڑھے لکھے بڑے بڑے افسر منتری سی ایم سب مل جائے گے پھر کیوں آج جو دوسرے لوگ ہیں وہ دبے کچھ لے ہوئے ہیں کیونکہ بیویار امبیٹکر جیسی سوچ نہیں ہے ڈاکٹر امبیٹکر جی ہائر ایجوکیشنس تھے پڑھے لکھے تھے لیکن انہوں پڑھنے لکھنے کا مطلب ہی نہیں کہ آپ اپنے بارے میں اپنی زندگی بہتر بنائیں پڑھا لکھا وہ انسان ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے اور جس دن ہم میں سے دو چار بھی اس طرح جاگ جائیں گے تو دنیا پلٹیں گے جب ایک امبیٹکر نے اتنا بڑا سمدھان لکھ دیا تو اگر آج دس دلیت اور دس مسلمان پڑھنے جائیں گے تو سوچیں رہی کس دن دستان کا کیا کرتنی آپ کر سکتے ہیں کتنی بلندی پڑھ لے جا سکتے ہیں بس اس کے ساتھ میں بات کو ختم کروں گی چونکہ وقت کی کمی ہے شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے